اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی میں لگت خیریت سے ہوں گی اور آج کب لاغ شروع کر دیوں میں پلانس کو پانی لگانا تھا تو میں اوپر آگی سب سے پہلے میں پانی ان کو لگا لوں گی اور ان کے اوپر نہ مٹی بھی اوپر پتوں پہ آئی ہوئی تو میں پتوں پہ پانی بھی لگا دوں گی اور اچھے سے مٹی بھی دل جائے گی تو پریش پریش نظر آئیں گے تو کافی زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو سردیوں کا ویسے بھی انڈ ہو رہا ہے اور پتے کافی زیادہ گرے ہیں ابھی جو سردی کتم ہوگی تو اس کے بعد پھر اس سے یہ گرین ہونا شروع ہو جائیں گے سردیوں میں تو یہ کافی زیادہ خوش ہو گئے ابھی پانی لگانے کے بعد میں اوپر آئی تو بیسے واک کے لئے آتی ہوں آج پر باہر نہیں جارہے سردی زیادہ تھی جس کے بیسے ہم لوگ باہر نہیں جارہے تھی تو واک اوپ اوپر کرنے کے لئے آتی ہوں اور ساتھ ہمیں پانی بھی سوٹ بھول لگا لیتی ہوں اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے آتے ہیں پلیز آپ سبسکرائب ضرور کیا کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے پانی لگانے کے بعد میں آگے ہوں نیچے اور یوسف آفیس چلے گئے کھانا ان کو دیا میں نے اور پھر میں اوپر چلی گئی تھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں اوپر چلی جاؤں تھوڑا سا فریش ایر میں جب جاتے ہیں تو کافی اچھا فیل ہوتا ہے تو واپس آ کے پھر میں نے سب سے پہلے جو میں نے کہا کمرائی ٹھیک کر لیتی ہوں کیونکہ سارا دن اس میں آنا ہوتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہوتی جہاں آگے بندہ آرام کرتا ہے تو اگر یہ یہی کمرہ ہی اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہو تو پھر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور ساتھ ساتھ ڈسٹنگ بھی کر لوں گی کیونکہ ڈسٹ آ جاتی ہے چاہے کمرہ بند بھی رہتے ہیں آگے پر بھی ہوتے ہیں پھر بھی تھوڑا بہت ڈسٹ تو ایک دن میں آئی جاتی ہے جو آتی ہے تو پھر ڈسٹنگ کرنا ضروری ہو جاتی ہے اگر ڈسٹنگ کی جائے تو کافی زیادہ نا فریشنس کا احساس ہوتا ہے تو ساری چیزیں میں اپنی اپنی جگہ پہ صاف کر کے رکھ دوں گی ارینج کر لوں گی اس کے بعد کمرے کی کلیننگ کے بعد میں کروں گی لاؤنج کی صفائی لاؤنج کی صفائی کرنے کے بعد سارا دن کی روٹین جو جو میری ہوگی جتنی دیر کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ پلیز میرے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور ابھی میں جو ہے بیڈ وہ اس کو بھی صاف کر لوں گی اس کے اوپر بھی کچھ ڈسٹ آئی ہوئی ہے تو یہ فلارز رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ڈسٹ آ جاتی ہے تو اس کو بھی اچھے سے صاف کر لوں گی اور کپڑا ہٹا کے جو میٹ ہے وہ ہٹا کے پھر میں اس کی بھی ڈسٹنگ کر لوں گی اور دوسری سائیڈ پہ جو فلارز رکھے ہیں ان کو بھی صاف کر لوں گی اور بیڈ کی چادر جو ہے وہ اچھے سے جھاڑ لوں گی اگر چینج نہیں کرنی ہوتی تو پھر بھی جو بیڈ شیٹ ہے وہ اچھے سے جھاڑ کے تو اس کے بعد بچھاؤں گی کیونکہ رات بھار کی جو ہوتی ہے بیڈ شیٹ اس کو میں اتار کے نا روزانہ میں اس کو تین دین تو بچھاتی ہوں لیکن اس کو میں اچھے سے جھاڑ کے پھر ہر روز میرا یہی ہوتا ہے کہ میں ہر روز اس کو اچھے سے جھاڑ کے بچھاتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ نیٹ ان کلین چیزیں لگتی ہیں اسی وجہ سے کر لیتے ہیں اور ریزائی جو ہے ابھی ریزائی ہی چال رہی ہے سردیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں لیکن میں نے جو کپڑے میرے سردیوں کے تھے وہ میں نے ایک جگہ پہ رکھ دی ہیں پھولڈ کر کے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی موسیقی امی نے نا ڈبل بیڈ کی نا ڈیزائی بنا کے دی تھی وہ کافی اچھی اور ہلکی سی دی ہے اتنی زیادہ نا یہ گھر کی بنی ہوئی ہے اتنی زیادہ بھار ہی نہیں بنائی نارمل ویٹ کی بنائی ہوئی ہے تو ابھی جو ہے جو ٹی وی والا ایریا ہے وہاں سے میں ڈسٹنگ کر لوں گی اور ساری چیزیں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں تارے بکھر جاتی ہیں رات کو کبھی کوئی چیز کہیں بچے رکھ دیتے ہیں کوئی چیز کہیں رکھ دیتے ہیں تو ان کو ہٹا کے اچھے سے میں ڈسٹنگ کر لوں گی تو وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے اور اپنی اپنی جگہ پہ ساری چیزیں ارینج کر لوں گی ابھی کمرہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ساف ہو چکا ہے اور ابھی میں آگئی ہم لاؤنج میں لاؤنج میں بھی نا ہر روز صفائی تو ہوتی رہتی لیکن کچھ چیزیں بچے لاکر نیچے پھینک دیتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں اٹھا لیتی ہوں اور ساری ڈسٹنگ کر کے تو چیزیں سٹ کر کے رکھ لوں گی لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کر لو کچھ سارا دن ایسے تو نہیں پڑی رہتی پھر ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے بس زنگی ایسے ہی چلتی رہنی ہے ایسے ہی ہم نے کام کرتے رہنا ہے جو زنگی آگر زندہ ہیں تو یہ کام بھی چلتے رہیں گے جب انسان کی زنگی ختم ہو جاتی تو یہ کام بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں فیلحال تو زنگی کے ساتھ ساتھ یہ چلتے رہتے ہیں ابھی میں ڈسٹنگ بھی کر لی اور یہاں بیٹھ کے نا اورنج کاغر نیچے یوسف نے رکھ دیئے تھے چل کے وہ بھی میں اٹھا لوں گی اور ساتھ لگا ہوا ہے گیس ہیٹر تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے نا اورنج کافی زیادہ کھائے جاتے ہیں جب لگا ہوا ہوتا ہے تو ساتھ بیٹھے اورنج کھانے کا بہت زیادہ مزا آتا ہے ابھی لاؤنج جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے بلکل نیٹن کلین ہو گیا ہے کمرہ اور لاؤنج دونوں چیزیں میں نے صاف کر لی ہیں اس کے بعد میں کروں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے کپڑے فولڈ کر کے رکھے ہوئی ہے ایک بڑے سے بیگ میں رکھے ہیں شاپنگ بیگ میں رکھے ہیں اگر میں نے کہا یہیں رکھ دیتی ہوں تھوڑی دو تھوڑا عرصہ کے لیے یہیں رکھتی ہوں کہ اگر سردی آئی تو نکال لوں گی نہیں آئی تو پھر میں ان کو سیو کر لوں گی اس کے بعد مجھے کافی زیادہ بھوک لگی تھی تو ابھی دل بھی کر رہا تھا چاہے کے لیے بھی تو میں اپنے لینہ کھانا منانے لگی ہوں دوپیر کا ٹائم ہو چکا یہ اور اس میں کشکش ڈال رہی ہوں تھوڑی سی وہ ڈالی کشکاش تو اس میں پتی بھی ڈال لی ہے تو اس کے بعد میں ڈالوں گی شکر شکر والی چاہے آج کل پی رہی ہوں تو وہ کافی ہلدی بھی ہوتی ہے چینی والی اتنی ہیلدی نہیں ہوتی جتنی وہ ہوتی ویسے بھی شکر میں نے چینی بہت کم کر دی روٹی بنا لوں گی اور ساتھ آج بنا ہوا ہے آلو اور کیمہ مٹر بالا جو ہے نسالن وہ بنا ہوا ہے یہ ہماری ایک سیمبل سی لائف ہے جو ہم لوگ سارا دن میں جو جو کام کرتے ہیں جو جیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ہی جو سالن ہے وہ گرم کر لوں گی میں بنا ہوا پڑا ہوا ہے تو اس کو میں گرم کر لوں گی رات کا ہی بنا یہ رات کو بنایا ہوا تھا تو اس کو میں تھوڑا سا گرم کر لوں گی اور ساتھ رکھ لوں گی اور پھر میں کھانا کھا لوں گی اکیلے ہی کھانا کھاؤں گی کیونکہ ایمان نے تو کھا لیا تھا ناشتہ تھوڑا دیر سے کیا جس کی وجہ سے میں ابھی میں بنا کے کھا رہی ہوں مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے چے بھی بند چکی اور یہ سیمپل سی روٹی اور ساتھ کی میں والا سالن کی میں آلو مٹھر والا جسالن ہے وہ میں بس سمپل سا یہ جو ہے لنچ وہ کر لوں گی اسی کوئی بات نہیں آپ لوگ بکھا سکتے ہو تو ابھی بہت ہی مزے والا لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی مزے والا لگ رہا ہے میں کھا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ چائے کا ایک ایک سپ لیتی ہوں تو ایسے بھی میں کبھی کوئی ناشتہ میں ایسے کرتی ہوں لیکن آج میں نے ناشتہ سکپ کیا تھا تو دوپہر کو میں نے یہ کھانا منا لیا یہ ناشتہ اور لنچ مکس ہی کر لو کیونکہ وہ میں ناشتہ نہیں کیا تھا بس چائے ہی پی تھی اس کے بعد جب یوسف گئے نہ مچائے پی لی تو ساتھ میں نے کچھ نہیں کھایا تھا میں نے کہا میں اور کچھ نہیں دل ہی نہیں کر رہا تھا صبح صبح کھانے کے لیے آج تو پھر دوپہر کو یہ میں اس طرح یہ کھا رہی ہوں یہ سنڈے والے دن کا روٹین کچھ میں نے شیئر اس میں کیا ہے تو ابھی بس میرا ویڈیو یہی تک ہے نیکسٹ ویڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی